بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم بشک نمبر 7.2 کریں گے یہ پیج 148 پہ ہے اس کا کوئیسٹن نمبر 1 یہ ہے کہ ایک کو تین ایسی ٹرمز کے نام بتائیں تین ایسی اسطلاحات کے نام بتائیں جیومیٹری میں جو بغیر کسی تعریف کے مان لی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں جو میری اپینین تھی وہ میں پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن بارال اگر جس طرح بک میں لکھا ہوا بک کے مطابق چلیں تو وہ جو تین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جی کہ یہ ہے نکتہ یعنی کہ پوائنٹ خط یعنی کہ لائن اور مستوی یعنی مستوی یعنی کہ پلین ٹھیک ہے قیسن نبیر ٹو یہ ہے کہ اسباتی مسئلوں کی تعریف کیجیے یہ انہوں نے پیج ون فارٹی کے شروع میں بتایا ہوا ہے اسباتی وہ چیزوں تھی ہیں جن کو آپ لوگکل ریزننگ سے حل کر سکیں تو اسباتی مسئلے یعنی لوجیکل پرابلمز وہ ہوں گی نا اسباتی مسئلے جس کا تلوی ہے کہ لوجیکل تھیورمز کہلیں پرابلمز کہلیں یہ وہ ہوں گے جنہ آپ لوجیکل ریزننگ سے ان کے بارے میں بات کر سکے پرابلمز کہلیں قیسن نمبر ٹھری ہے کہ بھئی کسی مسئلے کے اکس سے کیا مراد ہے کنورس آف تھیورم اس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں تفصیل سے میرا خیال بہتر یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے قیسن نمبر ٹھری ہے ایگزیوم اور پاسچولیٹ ایگزیوم کہتے ہیں اصول مطارفہ اور پاسچولیٹ کہتے ہیں اصول موضوع ان کے درمیان میں آپ نے ان کا فرق بتانا ہے ان کے واضح کرنا ہے تو وہ سیدھا سادھا پیج ون فارٹی پر لکھا ہوا اس کانسر تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے قیسن نمبر ٹھائیو ہے کسی جیومیٹریک اسطلاح کی تاریف کی خصوصیات بتائیں ٹھیک ہے جیومیٹریکل ٹرمز ان کی نا آپ نے پراپرٹیز بتانی ہے تو یہ سارے کی ساری پراپرٹیز پیج ون فارٹی پر دیئے ہیں تو اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے قیسن نمبر ٹھائیو ہے اسباتی مسئلے کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں ان کی لوجیکل بلکہ نہیں لوجیکل نہیں جیومیٹریک ڈیمانسٹریٹیو جیومیٹری اسباتی مسئلہ جیومیٹری کے لئے ہیں تھیورمز کی بھی بات ہو رہی ہیں مسئلہ تو خط تھیورمز میں خط زیادہ بہتر لفظ ہے ان کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں یہ جنابے والا انہوں نے پیج ون فارٹی فور پر بتائیں ہیں ان کے اجزاء ون فارٹی فور سوری تو وہاں سے دیکھ جا سکتے ہیں ان کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں بلکہ یہ چیز مجھے واپس لے کے جا رہی ہے ایک چیز شاید میں نے ایک چیز شاید میں نے ٹھیک بیان نہیں کی اسبات اسباتی جیومیٹری کی بات کر رہے تھے تو وہ دیمانسٹریٹیو جیومیٹری ہے ٹھیک ہے لوجیکل نہیں مجھے کہنا دیمانسٹریٹیو کہنا ٹھیک ہے میں بازال چاہتا ہوں تو یہ وہ مسئلہ ہوگئے ان کو لوجیکل ریزننگ سے جن کے بارے میں بات کر چکے ہیں اسباتی کا ترجمہ دیمانسٹریٹیو ہے قویسن نمبر سیون اس میں یہ ہے دیکھیں آپ نے بیان کرنا ہے کہ زعویوں یہ پہلا والا پارٹ ہے زعویوں کی جمع کا موضوع جس کا مطلب یہ ہے کہ پاسچولیٹ کسی اس کا کونسا ہے سم آف اینگلز سم آف اینگلز ہی اتن ہے کہ یہ ایک اینگل ہے اور ساتھ کامن آنگل یہ ہے یہ کامن آم ہے ان دونوں کا ترجمہ سم ہوگا این کے نان کہہ کرنے چاہے یہ نان کامن سائیدیں بنتیں آنگلز کی یہ نٹ سائید بات جو بازو بنتے ہیں یہاں ریز بنتی ہیں اس آنگل کا اور اس آنگل کا کون سے یہ والا اور یہ والا تو ان دون آنگل کا سم کیا ہوگا سم ہوگا کہ جو نون کومن آنگل کو تش نہیں کر رہے ان کے دنویان جو آنگل بنتا ہے وہ ان کا آپس میں سم ہوگا کس کس کا اس کا اور اس کا دوسری چیز ہے کہ زعویوں کی بناوٹ کا موضوع ذاتی طور پر مجھے کوئی 100% کلیر نہیں کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں شیپ آنگل کے مطالق جو پاس سپسلیٹ ہے شیپ آنگل ہی ہوتی ہے کہ ایک پلین کے اوپر ایک لائن ہو اور دوسری ایک اور لائن ہو جن کا ایک کومن پوائنٹ ہو تو ان کے درمیان جنگل ہوگا یہ شیپ آنگل ہوتا ہے اور یہ دونوں لائنیں جو ہیں ایک ہی پلین بھی ہونی چاہیے تین پوائنٹ ہوگا ایک یہ پوائنٹ ہوگا ہم نے کہا تھا کہ دو پوائنٹ ہوں تو وہ تو شاید بہت ساری پلینز میں سے گزر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں لیکن اگر تین پوائنٹ ہو جائیں پھر وہ ایک ہی پلین میں ہوں گے شاید یہ پوچھ رہے ہیں لیکن میں بہتر سمجھوں گا کہ اگر آپ اپنے تیچر سے بھی ان کے بارے میں ڈسکس کر لیں آگے ہے سپلیمنٹری اینگلز کا پاسولیٹ سپلیمنٹری اینگلز کا سپلیمنٹری اینگلز یہ ہوتے ہیں کہ دو اینگل ہوں اس طرح کہ اگر ان کا بلکہ دیا بھی ہوا ہے سپلیمنٹری اینگلز کا وہ یہ کہتے ہیں بک میں یہ پیچ ون فارٹی ٹو پہ ہے کہ یہ دو کومن اینگلز ہیں ٹھیک ہے ان کے جو نون کومن آمز ہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والا اور یہ والا سپلیمنٹری اینگلز کے جو نون کومن آمز ہوتے ہیں وہ ایک سٹریٹ لائن کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ اور یہ سٹریٹ لائن ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہ اگر ان کے نون کومن آمز سٹریٹ لائن پہ ہوتے ہیں تو یہ سپلیمنٹری اینگلز ہو گئے ہیں یا کہلیں کہ اگر یہ سپلیمنٹری اینگلز ہیں تو ان کے نون کومن آمز ہوتے ہیں وہ سٹریٹ لائن ہوں گے سٹریٹ لائن آخری والا ہے پلیر پھر یہ پاسچولیٹ ہے یہ کیا کہتا ہے پاسچولیٹ یہ بک میں انہوں نے پیج وان فارٹی ٹو پہ بتایا ہو ہے دیکھا ہے دو قطع کرتے ہوئے خطوط ایک ہی خط کے متوازے نہیں ہو سکتے دو لائنیں ہوں ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہوں انٹرسیکٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں پھر ایک لائن فرز کرو اور لے لیں یہ دونوں اس کے پیرلل نہیں ہو سکتے بار ٹھیک ہے دیکھیں اگر یہ فرز کرو اس کے پیرلل ہے اب یہ چونکہ یہ دوسرا والا میں اس کو ایل کہتا ہوں اس کو ایم کہتا ہوں اب ایل والا چونکہ ایم کو کٹ کر رہا لہذا وہ اس کے پیرلل نہیں ہوگا بارال پاسچولیٹ یہ کہتا ہے نمبر ایٹ کسی مسئلہ کے ثبوت میں بیانات کے دلائل کہاں کہاں سے ملتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہوتی ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں پھر کچھ سٹیپس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے اور پھر اس سے در کوئی لوجیکل ریزننگ اگر آپ بھی کرتے ہوں گے تو اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یہ کہتے ہیں کہ تحلیلی تحلیلی کا مطلب یہ ہے کہ انالیسس اور ترقی بھی جس کا مطلب ہے اس سنتسس ان کا فرق بیان کریں تو یہ ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو وہاں سے دیکھا جا سکتا اس کے ساتھ یہ ٹاپک بلکہ ایکسرسائز ختم ہوئی یہ یونٹ بھی ختم ہو گیا انشاءالہ اگلے ویڈیو سے ہم یونٹ 8 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقا